اسلام علیکم دوستو آج کا واقعہ ایک صبردار آدمی کا ہے جو تکلیف اور مصیبتوں میں بہت ہی صبر کرنے والے تھے ایک اللہ کے ولی اروہ بن زبیر رحمت اللہ لے مسائب اور تکلیفوں پر بہت صبر کرنے والے تھے ایک مرتبہ ولید سے ملنے دمسک روانہ ہو گئے راستے میں چوٹ لگ گئی اور پیر جکھمی ہو گیا درد کی وجہ سے چلنا دوشوار ہو گیا بہت تیج درد اور تکلیف کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری اسی حالات میں دمسک پہنچ گئے ولید نے فوراں طبیب بلائے طبیبوں نے جخم دیکھا اور پاؤں کا جخم دیکھنے کے بعد طبیبوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا حضرت اروہ کو خبر دی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشے کی دوائی سے انکار کر دیا کہ میں کوئی بھی وقت اللہ کی یاد سے گافل ہونا نہیں چاہتا اس کے بعد بینہ بے ہوش کیے ہی آری گرم کر کے ان کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا حضرت نے کسی بھی قسم کی تکلیف کو ظاہر نہ کیا پھر اپنے کٹے ہوئے پاؤں کو اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کیا گم ہے اگر میرا ایک وجو کاٹ کر مجھے آجمایا گیا پورے جسم کے امتحان سے تو بچ گیا ابھی یہ باتیں دل میں سوچ ہی رہتے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا ایک فرزند گھر کی چھت سے گر گیا اور گرنے کے بعد انتقال کر گیا حضرت نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا اور فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک جان لے کر کئی جانوں کو سلامت رکھا کیونکہ حضرت کے باقی بیٹے صحیح سلامت تھے اتنا شکر کرنے والے تھے اس لئے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ باقی بیٹے تو سلامت ہیں صبر اور شکر کی حقیقت میں ہی حضرت جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عشق بھی انہی کے اندر بھرا تھا اس کے بعد ولید کے پاس قبیلہ عبز کے کچھ لوگ آئے جن میں ایک بڑھا بجرگ آدمی نابینا شخص تھا ولید نے اسے اس کا حالچال معلوم کیا اور اس کی آنکھوں کے چلے جانے کا سبب دریافت کیا وہ بڑھا نابینا شخص بتانے لگا کہ میں اپنے اہل و ایال کو لے کر اور اپنے پورے مال و اسباب کے ساتھ ایک کافیلے کے ساتھ سفر پہ نکلا پورے کافیلے میں اتنا مال کسی کے پاس نہیں تھا جتنا مال میرے پاس تھا ہم نے ایک پہاڑ کے پاس رات گزارنے کے لئے پڑاؤ ڈالا آدھی رات کا وقت گزر پایا پورے کافیلے کے لوگ جب میٹھی نیند سو رہے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا اچانک پانی کا سیلاب آ گیا جو سارے انسانوں اور مال و اسباب سب کچھ کو بہا کر لے گیا میرے اہل و ایال اور مال و اسباب میں سے ایک اونٹ اور چھوٹے سے بچے کے حلاوہ کچھ نہ بچا میں اس مصیبت سے ابھی سنبھل بھی نہیں پایا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا جیسے ہی میں اس کے پیچھے بھاگا میرا بچہ چیخنے چلانے لگا تو میں نے اپنے قدموں کو واپس کھینچ لیا بچے کے پاس واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے جگر کے ٹکڑے کو ایک دریندے نے اپنے موہ میں دبا رکھا ہے اور میرا معصوم بچہ اس کے موہ میں اپنا دم توڑ چکا ہے یہ خطرناک منجر دیکھنے کے بعد میں واپس اونٹ کے پیچھے بھاگا جب میں اونٹ کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میری دونوں آنکھیں چلی گئی اس طرح اپنے اہل و ایال اور مال و اسباب کے ساتھ ساتھ میں اپنی آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا اس کی یہ کہانی سن کر ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ولید نے کہا جاؤ اور اروہ بن جبیر سے کہہ دو تمہیں صبر اور شکر مبارک اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم سے بھی زیادہ اور مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں اس دنیا میں انسان ایک کہانی ہے ایک قصہ ہے ایک مسافر ہے ہر انسان کی الگ کہانی ہے الگ ہی داستان ہے اگر ہم گوھر سے دیکھیں ہر انسان ایک داستان ہی ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے گم نہ دیکھا ہو اور درد نہ دیکھا ہو جب دل میں چوٹ لگتی ہے تو کچھ انسان تو بکھر جاتے ہیں اور کچھ سمر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والوں کے لئے آخرت میں بہترین ٹھکانا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو پھر فکر کرنے کی کیا بات ہے دنیا میں ہر انسان کے پاس دکھ اور درد ہے دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جسے دکھ یا درد نہ دیکھا ہو یا تکلیف سے نہ گزرا ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں جتنی تکلیف برداشت کروگے دنیا میں جتنی تکلیف اٹھاؤگے دنیا میں جتنی مصیبت اور تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا آخرت میں تمہارے لئے اتنا ہی بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن میں لوگ جنہوں نے دنیا میں تکلیف برداشت کی اور دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا عنام دے گا دوسرے لوگ ان کے ثواب کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن کو کینچیوں سے قطر دیا ہوتا اور ہم اس پر صبر کرتے کاش دنیا میں ہمیں بھی مصیبتیں دی ہوتی آج ہمیں بھی یہاں یہ عنام ملتا جو اللہ تعالیٰ کی آجمائی اس پر صبر کرتا ہے ان کے لئے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے اس لئے اللہ کی آجمائی اس پر صبر کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے اگر آپ نے کسی اپنے عجیز کو کھویا ہے دنیا میں سب سے بڑا دکھ اور درد اپنے کسی عجیز کو کھو دینا ہے اور اس دنیا میں ہر انسان ایسا ہے جس نے اپنے کسی نہ کسی عجیز کو جرور کھویا ہوگا اگر ان میں سے آپ بھی ایک ہیں آپ کو بھی دل پر چوٹ لگی ہے دل کا درد پہنچا ہے تو صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے فینسلوں پر خوش رہیے اس کے بعد یہ سمجھتے رہیے اور اس بات کا یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی